شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں آپ کا اور سپیکر صاحب کا مشکور ہوں کہ نہیتی ایک اندوناک بڑا کربناک بہت ہی افسوسناک اور ایک شرمناک واقعہ جو لاہور موٹروے پہ پیش آیا ایک خاتون کے ساتھ پاکستان کی ایک بیٹی کے ساتھ اس پر آپ نے ایک لمبی بیس کرنے کی اجازت دی جس میں بہت سارے معزز ممبران نے حصہ لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر فاضل ممبر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا جو جذبات بائیس کروڑ عوام کے ہیں جو بائیس کروڑ لوگوں کے اس وقت جذبات ہیں اس واقعے کے اوپر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے جذبات ہیں جہاں جہاں اس واقعے کا علم ہوا لوگوں کو ان کے جذبات کی اکاسی یہ جو ہے یہ پارلیمان کر رہی ہے یہاں کے فاضل ممبران کے بھی وہی جذبات ہیں جو بائیس کروڑ لوگوں کے عوام جنابی سپیکر بڑے دکھ کی بات ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں سزا کا جو نظام ہے سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اتنا بوسیدہ اور راتن ہو چکا ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا آپ دیکھیں کہ کسی نے سچ کہا ہے یہ کہ وکٹم جو ہے وہ تو پہلے ہی فانسی چڑ جاتا ہے ملزم کی تو بعد میں تلاش ہوتی ہے اور پھر وہ اس سسٹم میں جس وقت انصاف کی حصول کے لیے چلتا ہے تو اس کے راستے میں اتنی دشواریاں ہیں اتنی مشکلات ہیں اور حصول انصاف اس کے لیے اتنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ دل ہار جاتے ہیں اور وہ کسی بھی ایسے شرمناک واقعے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتی بے شمار ایسے کیسز پاکستان میں ہو رہے ہیں اور میں اگری کرتا ہوں اپنے فاضل ممبران سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چند دن کے لیے تو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جب قوم چذباتی ہوتی ہے تو یہاں بھی ہم آپس میں ایک ریس لگا لیتے ہیں بڑے جاتے ہیں لوگوں کے لیے ان کو تو انسان کہنا بھی بڑی زیادتی ہوگی ایسے جانور قسم کے لوگوں کے لیے سب ہیومن بینگ لوگ جو ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عبرتناک سزا ضرور ہونی چاہیے قانون کے مطابق اور تاکہ لوگوں کو عبرت ہو لیکن جناب سپیکر کیا ہم جتنی بھی سخت سزا رکھتے ہیں بات وہیں ختم ہوتی ہے کہ ہمارا سسٹم کیسے وہ ڈلیور کرے گا یہی واقعہ دیکھ لیں اس واقعے پر سارا ملک جو تھا وہ سراپہ اتجاج ہے کوئی اس میں تفریق نہیں ہے وہ کسی مذہب کے رہنے والا ہے کسی علاقے کے رہنے والا ہے کسی پلٹیکل ڈیوائیڈ کا وہ بندہ ہے لیکن وہ سراپہ اتجاج ہے لیکن ہمارا سسٹم جو ہے ہمارے اس اتجاج کے باوجود ڈلیور نہیں کر رہا اور نہ کرے گا آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سر جوڑ کر اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم میں کہاں کہاں سکم ہے کہاں کہاں گلتیاں ہیں کہ ہم یہ ڈلیور کرے اور یہ سسٹم اتنا فعل ہو پولیس ہماری اتنی فعل ہو ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا فعل ہو ہماری تفتیش اتنی فعل ہو جی راجہ صاحب جی چیپ ویب صاحب تو جناب سپیکر جب تک یہ سسٹم فعل نہیں بنتے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مجرم ہوئے ہی بچتے رہیں گے اور سزا ملے گی بچارے مظلوموں کو وکٹمز کو تو یہاں ایک بات ہوئی تو میں بھی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں آج آ رہا تھا تو مجھے ایک میسیج ملا وہ میسیج میرے لیے تھا میرے ہلکے سے تھا لیکن وہ میسیج کی میسیج ایسا ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بیوہ ماں نے مجھے میسیج کیا اور وہ بیوہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے امیر بیگم اور وہ موڑا نوری کی رہنے والی ہیں تحصیل گجر خان کی انہوں نے کہا کہ میں بیوہ ہوں میرا خامد جو ہے وہ جوانی میں انتقال کر گیا میری ایک بیٹی تھی وہ بھی فوت ہوگی میرا ایک بیٹا تھا جس کے سہارے میں زندہ تھی اس کو چند دن قبل جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ان کے بیٹے کو جن کا نام تھا وقاس سلمان وہ ماں کہتی ہے مجھ سے اس تفسار کرتی ہے سوال کرتی ہے کہ آپ میرے علاقے کی ہیں میں نے آپ کتنے دنوں میں مجھے انصاف لے کر دیں گے جناب سپیکر کیا میں اس بیوہ ماں کو کوئی جواب دے سکتا ہوں اس سسٹم کے تحت جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے چھوڑیں یہ اب آپس میں ایک دوسرے سے دستو گریبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے تھا وہ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے تھا میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں جو ان کی وجہ سے تھا وہ ایک بات جگہ ہمارا کوٹ کر دیتا ہے یہ ایسی نہیں ہے اب بھی اس سے کام نہیں چلے گا ہم آپس میں ایک دوسرے سے دستو گریبہ ہوتے رہیں گے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اب ان الزمات سے باہر نکلیں اور امانداری سے سر جوڑیں بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ ہم ممکن بنائیں کہ مجرم کو سزا ملے اور مظلوم جو ہے اس کو انصاف ملے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میں کم از کم میری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بالکل اور مجھے آج خوشی ہوئی ہے کہ یہ سن کے مجھے جو ہماری ایڈوائزری کمیٹی کے مہمران انہوں نے مجھے آکے بتایا کہ آپ نے اور جناب سپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اکراس دی بورڈ کو کمیٹی بنا رہے ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس قسم کے مجرم کو سزا دینے کے لیے اور مظلوموں کو انصاف کے لیے جناب سپیکر اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی خدمت کوئی نہیں ہوگی اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے پہ واجب ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس ہاؤس میں اگر آتے ہیں تو ہم نے ایسے قانون سازی کرنی ہے جس سے کرائم کو روکا جا سکے جس سے مظلوموں کا ساتھ دیا جا سکے جس میں جو انڈر ڈاگز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے سسٹم کو کرنا ہے لیکن جناب سپیکر میں یہاں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ سارے صدق دل سے بیٹھیں اور اس میں ایک پوری ایک جو ہے نا ڈیو ڈیلیجنس کریں اس میں جس طرح ہمارے مولانا صاحب بات کر رہے تھے آپ اسلامی نظریاتی کانسل سے بھی اس پہ لیں آپ جو ہیں وہ بار ایسوسیشن سے بھی لیں آپ پارلیمنٹ سے بھی لیں آپ خواتین کو خاص طور پر جو اس کا نشانہ بنتی ہیں ان سے بھی اس کی اوپر انپوٹ لیں اور ایک ایسی مربوط قسم کی تانون سازی کریں کہ اس ملک میں اس طرح کا گھنونہ فیل کرنے والا کوئی مجرم نہ باش سکے آپ کی بہت میرے بہت شکریہ جی محترمہ ذرتاج گل صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ شکریہ سپیکر صاحب کہ آپ نے اتنے حساس معاملے پہ آج مجھے بولنے کا موقع دیا یقین کریں سپیکر صاحب میری تو بہت زیادہ خواہش اور ابزرویشن تھی کل سے کہ کل اس ایوان میں اور آج بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے لیڈران ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آج ہم کوئی تقریر نہیں کرتے ہیں آج ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑی ہوں گی اور یہ جو اتنا اتنا تکلیف دے واقعہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر تو آج خواتین چونکہ اس تکلیف کو زیادہ سمجھتی ہیں تو ان کو موقع دیا جائے گا اور وہ آج بولیں گی باری تو پھر بھی آگئی سپیکر صاحب لیکن سسٹم ضرور ایکسپوز ہو گیا ہے حالانکہ جو اسلام کی صدقے ہمیں یہاں پہ ایک درجہ ملائے کہ بہن ہے بیٹی ہے والدہ ہے اس صدقے کے ناتے تمام خواتین پورے پاکستان سے یہاں پہ الکٹ ہو کے آئی ہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور اتنے تکلیف دے عمل کو کہ جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ